ایک رات میں دیر سے گھر آیا تو دیکھا دروازے پر ایک بڑھخا والی لڑکی بیٹھی تھی میرے آتی ہی اس نے اپنا نکاب ہٹھایا تو میں دنگ رہ گیا کیونکہ وہ بہت حسین تھی مجھ سے بولی میری عزت خطرے میں ہے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں چھپا لو میں مان گیا اور اسے اپنے گھر کے کمرے میں چھپا دیا صبح صویرے وہ لڑکی جا چکی تھی کچھ دیر بعد میں کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میری جان نہیں کر گی کیونکہ وہاں پر ایک سولہ سال کی اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا میں اکیلا تھا ماں باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور بد قسمتی سے بہن بھائی کوئی تھا نہیں رشتے دار تو ویسے بھی یتیم اور غریب کو مو نہیں لگاتے اس لئے میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا نہ تو میں پڑا لکھا تھا جو مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جاتی اور نہ ہی مجھے کوئی ہنر آتا تھا تو مجھے پیٹ پالنے کے لئے مصدوری کرنی پڑی اور پھر میں نے اسی کام کو اپنا پیشہ بنا لیا میں روز صبح گھر سے مصدوری کرنے نکل جاتا کبھی میں کھانا باہر سے کھا لیتا تھا اور کبھی میں خود گھر میں پکا لیتا تھا محلے والے مجھے کہتے تھے کہ تم شادی کر لو مگر میں جانتا تھا کہ بھلا مجھ ایسے گریب اور انپرد انسان سے کون لڑکی شادی کرے گی لیکن پھر میری قسمت نے ایک نئے اور عجیب مور لائیا قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ میں دنگ رہ کیا اور میری زنگی کیا میرے حالات بھی بدل گئے اس دن مصدوری کر کے میں گھر جانے لگا تو میں نے سوچا کہ اتنی جلدی گھر جا کر کیا کروں گا بزار سے کھانا کھا کر اور تھوڑی چہل قدمی کر کر گھر چلا جاؤں گا میں ایک دھابے پر چلا آیا کھانے کا آرڈر دیا ابھی میں نے کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک عجیب و گریب ہولیے والا فقیر میرے سامنے آگے اس کے سارے بال آگے اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے اور بیٹھنے کے لیے بھی کافی جگہ تھی مجھے اس فقیر کا ہولیے مشکوک سا لگ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھے یہ لوٹ ہی نہ لے مگر میری توقع کے برعکس اس نے میری پلیٹ سے کھانا کھانا شروع کر دیا میں اپنی شگہ حیران بیٹھا رہ گیا اور اسے کچھ کہنے لگا تھا کہ پھر میں چپ ہو گیا کہ بیچارہ شاید بھوکا ہے اس لئے کھانا کھا لے جب وہ کھانا کھا چکا تھا تو میرے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا جلدی گھر جا خوش قسمتی تیرے گھر کے دروازے پر بیٹھی تیرے انتظار کر رہی ہے جا گھر پہنچ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے یہ کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا اور میں الچن کا شکار ہو گیا کہ اس کی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر خوش قسمتی بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے میرے سوچا کہ ضرور وہ کوئی ڈھونگی بابا ہے جو کھانا کھانے آیا تھا بس میں نے اپنے لئے دوبارہ کھانا منگوائے اور کھانا کھانے لگا جب تک میں گھر پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی مجھے دور سے ایسا لگا جیسے میرے گھر کے دروازے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے ایک دم اس فقیر کی آواز میرے کانوں میں گنچی میں بھاگتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکاح پوچھ لڑکی سکر کر بیٹھی ہوئی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر میں چونگ گیا اور پوچھا کون ہو تم تم اور یہاں کیا کر رہی ہو میرے دل میں اچھی وہ گریب خیالات آنے لگے کہ کہیں وہ مجھے کسی مشکل میں نہ پھسا دے لڑکی ذات کا یوں اتنی رات کو کسی آدمی کے گھر باہر مجود ہونا اچھی علامت نہیں تھی میں نے کوئی جواب نہ پا کر ایک بار اسے سکتی سے پوچھا کہ کون ہوش یہاں کیا کر رہی ہو اس لڑکی نے میرے سوال کا جواب دینے کے بچائے چہرے سے نکاب ہٹا دے اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے وہ ایک بہت حسین لڑکی تھی وہ قبل حسین کا شاہکار جسے وہ کوئی جیتی چاہتی لڑکی نہیں بلکہ کوئی گڑیا ہو میں اس کی حسین میں کھویا ہوا تھا کہ وہ میرے پاؤں پکڑ کے بولی خدا کا واسطہ ہے مجھے بچالو میری عزت خطرے میں ہے اپنے گرم میں پناہاں دے دوں میں اس کی بات سن کر بکھلا گیا کہ ایسے کیسے سنچان لڑکی پر بھروسہ کر لوں کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہی ہو مجھے سوچتا دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی بس ایک رات کے لیے چھپا دو تمہیں ایک ایماندار آدمی لگ رہے ہو اگر مجھے ایک رات کے لیے پناہاں دو گے تو میں تمہیں اپنے سونے کی بالیاں دے دوں گی اس نے اپنے کانوں کی بالیاں مجھے دکھائے میں نے سوچا کہ شاہد فقیر سچ ہی کہہ رہا تھا یہ لڑکی تو میرے لیے خوش قسمت ہے ایک رات کی پناہاں کے لیے مجھے سونے کی بالیاں دے رہی ہے میں کافی عرصے سے اپنا کام کرنے کا سوچ رہا تھا مگر میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا موقع مل رہا تو ظاہر ہے موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا میں اس لڑکی کو گھر کے اندر لے کیا وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی گھر کے اندر جا کر کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں میں صبح فچر کے وقت چلی جاؤں گی میرے گھر میں دو کمرے تھے ایک کمرہ اس لڑکی کو رہنے کیلئے کھول دیا اور دوسرے کمرے میں میں خود چلا گیا ساری رات میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اس کو پناہاں کے ضرورت کیوں محسوس ہوئی پھر یہی سوچتے سوچتے نچانک کا میری آنکھ لگئی مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی فچر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں باہر آیا وہ لڑکی بھی جاک چکی تھی اور کمرے سے باہر آگئی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی پناہاں دینے کا شکریہ میں اب جا رہی ہوں یہ لوگ بالیاں اس نے اپنے کانے سے سونے کی بالیاں اتار کر مجھے دے دی میں نے خوش ہو کر وہ بالیاں چھے میں رکھ لی وہ کافی بھاری بالیاں تھی اور مجھے امید تھی کہ ان کو بیچ کر اچھے پیسے آئیں گے جاتے جاتے اس لڑکی نے عیقہ چیب بات کہی کہنے لگی بات کو سمجھنا کہنے لگی تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے میں اس کی بات کو سمجھنا پائے اور اس سے پوچھا کہ ان سب کا کیا مطلب ہے مگر اتنی دیر میں وہ گھر کی دہلیس پار کر چکی تھی میں اُلچتا ہوا دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گیا کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہی لڑکی کو یہ سمان بغیرہ تو نہ چھرا گئی ہو میں فوراں بھاگ کر دوسرے کمرے میں گیا وہاں جا کر دیکھا تو ایک سولہ سال کی لڑکی بیٹ پر گھونگر نکال کر بیٹھی ہوئی تھی میرے تو ہوشہ آباس ہوڑ گئی میں ساکت رہ گیا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں تو رات کو ایک لڑکی کو گھر کے اندر لائے تھا اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرے سامنے یہاں سے گئی تھی پھر یہ سب کیا تھا یہ دوسری لڑکی کہاں سے آگئے اور یہ کون تھی میں بری طرح گھبرا گیا اور پوچھا کون ہو تم ساتھ سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی میں تو چکرا کے رہ گیا میں نے چلا کر کہا تو میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی کہنے لگی لگتا ہے تم بھول گئے ہو ابھی دو ماہ پہلے کی تو بات ہے تم ملک صاحب کی کوٹھی پر کام کرنے آتے تھے تو میں تمہیں دیکھا کرتی تھی اور تم مجھے دیکھا کرتے تھے بھول گئے ہو گیا اس کی بات سن کر میرے سہن میں ایک دم جھماکہ سا ہوا اور مجھے سب یاد آ گیا جس ملک صاحب کے ہاں کام کیا تھا وہ کافی امیر تھے اور ہم سے مزدور بہت خوش تھے کہ آج کی دھیاری زیادہ ملے گی کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں سن رکھا تھا کہ وہ سخی دل ہیں اور بہت کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے صبح سے لگے ہم شام تک کام کرتے رہے جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو ملک صاحب نہ چانے کہاں چلے گئے ہم اپنی مزدوری لینے کے واسطے کھڑے تھے کہ اچانک اندر سے ایک نکاح پوش لڑکی باہر آئی نہ چانے وہ ملک صاحب کی کیا لگتی تھی مگر اس نے ہمیں بتایا آج صاحب کو کسی ضروری کام سے جانا پڑا تھا اس لئے وہ ہمیں کل پیسے دے دیں گے ہم سب ہی مطمئن ہوگے کیونکہ کل بھی تو کام پر آنا تھا مجھے نہ چانے کیوں ایسا لگا کہ اس نکاح پوش لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے اس کی گہری آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے حیرت والی بات تو یہ بھی تھی کہ وہ لڑکی مجھے ہی دیکھی جا رہی تھی میں تجسس اور شک میں پڑ گیا کیسے مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گی خیر ہم گھر سے نکل آئے اس نکاح پوش لڑکی کا مجھے یوں دیکھنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اپنے ساتھی مزدور سے پوچھا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جو ابھی ہمیں اس صاحب کا پیغام دینے آئے تھی وہ چونکہ مجھ سے پہلے سے یہاں مزدوری کر رہا تھا اس لئے میں نے اس سے پوچھا تھا وہ کہنے لگا اس صاحب کی کوئی رشتہ دار ہے اب اس یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب کی بیوی ہے یا بہن یا کوئی اور رشتہ دار مگر جب سے میں کام کر رہا ہوں اس لڑکی کو ہمیشہ نکاح میں ہی دیکھا ہے نہ چانے وہ لڑکی کون تھی اور مجھے یہ گھول گھول کر کیوں دیکھ رہی تھی میں اگرچہ مزدور تھا لیکن میں اچھی شکل و صورت رکھتا تھا اور بوڈی بلیڈر کی طرح دیکھتا تھا شاید اس لئے وہ مجھے دیکھتی تھی کیونکہ اگلے کئی دین میں نے نوٹ کیا تھا جب میں کام پر لگا ہوتا تھا تو وہ مجھے چوری چوری دیکھتی تھی اس سے مجھ سے کوئی بات وغیرہ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی میں اس سے پوچھ ہی لیتا کہ وہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے یہ بات میری ساتھی نے بھی نوٹ کی اور کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی تمہیں پسند کرنے لگی ہے جب یہ کیوں چوری چوری تجھے دیکھنے آتی ہے مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کیونکہ اس کی نگاہوں میں جیسے خموش پیغام چھپا ہوتا تھا وہ لڑکی ہو کر خود مجھے موقع دے رہی تھی تو میں پھر لڑکا تھا کیسے پیچھے ہٹ جاتا میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا وہ نکاب پوچھ لڑکی کافی حسین لگتی تھی اور ابھی تک اس نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی میں اشارے سے اسے نکاب ہٹانے کا کہتا تو وہ شرما کر پیچھے ہٹ جاتی ہاتھ کی اشارے سے منع کر دیتی ایک دن ملک صحاب کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے کیس نے مجھے گھر کے اندر بلائیا اور میرا خیال تھا کیسے ملنے کیلئے بلائیا ہے تو ضرور آج اپنا چہرہ دکھا دے گی مگر اس نے میرے آتے ہی کاغذ مجھے پکڑا دی اور کہا کہ اگر اس کاغذ پر اپنا نام لکھو میں نے پوچھا یہ کیا ہے کیونکہ اس پر انگلیش میں کچھ لکھا ہوا تھا کہنے لگی وہ سب تمہیں میں بات میں بتاؤں گی پہلے تمہیں اس پر اپنا نام لکھو اس نے تین چار کاغذات پر مجھ سے اپنا نام لکھوائے اور کہنے لگی اب تم چاہو کل بات ہوگی میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے مجھ سے کیوں دستخل کروائے ہیں پھر میں نے سوچا کہ میرے نام کون سی کوئی پراپرٹی اور دولت ہے جو وہ دھوکے سے اپنے نام کروا لے گی یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا ویسے بھی وہ خود اتنی امیر تھی یہ صاحب کی لادلی بیٹی تو تو اس پر میں شک کیسے کر سکتا تھا آگلے دن پتا چلا کہ وہ شہر سے باہر چلی گئی ہے اور شاید مجھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ مجھے بتا کر بھی نہیں تھے دو دنوں بعد میرا کام وہاں سے ختم ہو گیا اور میں بہت دل برداشتہ ہو کے اس لڑکی نے چاہے دل لگی کہی تھی مگر میں سچ میں سے پسند کرنے لگا تھا اس سائے سے میں بھی اسے بھولنے لگا اور کسی اور جگہ مزدوری کرنے لگا یوں دو ماہ گزر گئے اور آج اچانک وہ میرے سامنے تھی اس حال میں کہ مجھ سے خود نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر میں کیسے گھسی جبکہ میں نے تو اس سے اندر آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا میں ساکت رہ گیا تھا بلکل کم سنسا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی وہ وہی لڑکی تھی میں نے کہا یہ تو میں ماں لیتا ہوں کہ تم وہی نکاح پوشت لڑکی ہو مگر تم کیوں چھوٹ بول رہی ہو کہ ہماری شادی ہو گئی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہنے لگی تم اشاد ہے میری آخری ملاقات میں تم سے کچھ پیپر دستخط کروائے تھے میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے وہ ہس کر کہنے لگی وہ کورٹ میریج کی پیپر تھے جن پر تم نے سائن کیا اور پھر میرے شیوں عدالتی کاروائی کے مطابق ہم میاں بی بی ہو گئے یہ بات سن کر میں گسے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ شادیاں اس طرح دھوکے سے نہیں کی جاتی جب مجھے علم نہیں تھا کہ میں نے کن پیپر پر دستخط کیا تو میں تمہارا شوہر کیسے ہو گیا اور تم یہاں کیسے آگئی وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگی میں نے جو کچھ کیا ہے بہت مجبوری میں کیا ہے ورنہ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا میں تمہیں ساری کہانی بتاتی ہوں پھر تم خود فیصلہ کر لینا کہ میں نے جو کیا ہے وہ گلت تھا کیا ٹھیک میں اس کی سامنے بیٹھ کیا اور اس کی کہانے سننے شروع کی وہ کہنے لگی میرا نام اسکان ہے اور میرے والدین مجھے پیار سے مانو کہتے ہیں میرے بابا سب بھائیوں سے بڑے تھے اور میں اپنے بھائیوں اور بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی میں اچھ بچپن سے ہی کمزور صحت کی تھی اپنی عمر سے کم ہی لگتی تھی ابھی بھی میں سولہ سترہ گئے لگتی ہوں لیکن تمہیں یہ سن کر حیران کی ہوگی میں بائیس سال کی ہوں اس کی بات سن کر اور مجھے واقعی حیرانی ہوئی تھی میں اسے پہلی نصر میں دیکھ کر ہی سمجھتا تھا کہ وہ سولہ سال کی ہے اس نے اپنی کہانی سنانی چاری رکھی کہنے لگی میری زندگیہ اچھی بھلی چھر رہی تھی جب تک ہماری پھوپو ہمارے گھر نہیں آئی تھی آہ صبح ہی ہمارے گھر میں چہل پہل تھی اور ہر کوئی کاموں میں مصروف نظر آ رہا تھا ورنہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سب ناشتہ کرتے ہی کاموں میں لگ جاتے میں نے حیرانگی اور تجسس سے امہ سے پوچھا امہ خیر تو ہے یہ سب تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہیں ابا مسکرا کر کہنے لگے کہ تیری پھوپو آ رہی ہے مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میری کوئی پھوپو بھی ہے کبھی گھر میں ذکر نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ابا نے بتایا تھا کہ ان کے کوئی بہین بھی ہے میرے ساتھ ساتھ گھر کے باقی سب بچے بھی حیرانگی کا شکار نصر آ رہے تھے ہم میں سے کسی کوئی علم نہیں تھا کہ ہماری ایک پھوپو ہیں جو لندن میں رہتی ہیں میں سب کزن سے بڑی تھی اور اس سال کے آخر میں میری عمر بائیس برس ہو جاتی حیرانگی والی بات یہ تھی مجھے بائیس برسوں تک اس رات سے لا علم ہی رکھا گیا بلکہ مجھے کیا ہے سب ہی کوئی ہی معلوم نہیں تھا مجھے یہ تجسس کھائش آ رہا تھا کہ اتنے سال سے پھوپو کہاں تھے اور اب کیوں آ رہی ہیں اما نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنا کمرہ خالی کر دوتایا اور چچا کی بیٹی کے ساتھ اتنے دن رہ لینا اتنے دن پھوپو رہیں گی مجھے اپنے کمرے سے بے دخل کیا جانا بلکل اچھا نہیں لگا اور میں نے سوچا یہ کیسی پھوپو ہیں جو ایک تو اتنے سالوں بعد آ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے کمرے سے بھی جانا پڑ رہا ہے میری ایک بہت دوری آدھے تھی کہ مجھے اپنی کمرے کی علاوہ کہیں اور نیت نہیں آتی تھی ایسے میں جب اما نے کہیں اور سونے کا کہا تو مجھے غصہ آیا کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ پھوپو پورے ایک مہینے کے لیے آ رہی ہیں جس پر میرے اتراز کیا تو اما نے کہا یہ کمرہ پہلے تمہاری پھوپو کا ہی ہوا کرتا تھا اور تمہاری دادی نے اسپیشل کا ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے وہ ہی کمرہ تھیار کیا جائے جس میں وہ پہلے رہتی تھی میں دادی سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دادی وہ سختی اور ہم سبھی ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے اس لئے چپ رہی دو دنوں بعد میری پھوپو گھر آ گئی پھوپو کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی وہ ہو پھو میرے چیسی تھی وہ سب بھائیوں سے بڑی تھی مگر پھوپو نے خود کو وہ بہت فٹ کر رکھا تھا وہ میری امہ سے بڑی تھی مگر چھوٹی لگتی تھی اصل میں پھوپو نے بھاگ کر شادی کی تھی اس لئے دادا دادی نے اسے قدعے تعلق کر لیا تھا اور ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی کہ ہمارے باپ کی بہن بھی ہے دادا بڑے سخت مساج کے تھے اس لئے آج تک پھوپو کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ گھر میں قدم رکھ سکیں پچھلے ساتھ دادا کی وفات ہو گئی تھی اس لئے دادی نے ان کو گھر آنے کی اجازت دے دی پھوپ اپنے ہولیے سے بہت امیر کبیر لگ رہی تھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی تم تو بالکل میرے جیسی ہو تمہاری شکل مجھ سے کتنی زیادہ ملتی ہے تم میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی رہو میں بھی خوش ہوگی کہ اس طرح ہمچہ اپنے کمرے سے بے دخل نہیں ہونا پڑے گا مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید میری پھوپو بہت مارڈرن ہوگی کیونکہ وہ لندن سے آئی تھی مگر انہیں دیکھ کر مجھے بہت مایوس سی ہوئی وہ بھی دادی کی دوسری کوپی تھی مساج اور روایت پسند میں نے دو تین دن میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میری پھوپو کی طبیت خامکانہ سی ہے اور ان کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک سی تھی وہ اکثر فون پر باتیں کرتی رہتی تھی پتا چلا کہ اپنے بیٹے سے باتیں کرتی تھی ان کا ہی ایک بیٹا تھا جو لندن میں ہی تھا فوپو اس کو اپنے ساتھ نہیں لائی تھی مجھے اپنے کزن کو دیکھنے کا بہت شوق تھا اور میں اکثر فوپو سے اس کے بارے میں پوچھا کرتی تھی کہ وہ آیا کیوں نہیں اسے لے کر کیوں نہیں آئی میں تو ویسے بھی تجسر سے پوچھا کرتی تھی فوپو نے نچانے میرے بات کو کیسے سمجھا کہ میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لیا انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے حالانکہ میں نے تو فوپو کے بیٹے کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا بلکہ میں نے کیا کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا جیب بات ہی کہ وہ اپنے بیٹے کا ذکر کرتی رہتی مگر انہوں نے کبھی اپنے بیٹی کے تصویر کسی کو نہیں دکھائی تھی مجھے کہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے اور عمر میں تم سے چند ہی برس بڑا ہوگا میں جب تصویر کا کہتی تو فوپو تال چھاتی مجھ سے شک ہونے لگا کہ ایسی کیا بات ہے جو فوپو چھپا رہی ہیں میں اسے بغیر دیکھیں ان کے بیٹے سے شادی کے لیے ہاں نہیں کر سکتی تھی مگر اببہ کو ان کی بہر نے ایسے شیشیں مطارا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکے اور ہاں کر دی پھر دادی نے اب بابا کو کہا کہ گھر کے ساتھ والے پلات کو تعمیر کروا تاکہ فوپو اور ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے یہاں آجائیں دادی کے بات مان کر کوٹھی بنوانا شروع کر دی مجھے ایک دن انتفاق سے فوپو کے کچھ باتیں سنائی دی وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی میں یہاں پاکستان آئی ہوں اس لیے کہ اپنے تمام مسئلوں کا حل نکال کر سکو میری توقع کے این مطابق بھائی کی بیٹی جوان ہو چکی ہے اور شادی کے قابل ہے بس اس لیے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اسے اپنی بہو بنا رہی ہوں میں تو یہ سن کر چونگی کہ فوپو کے یہاں آنے کا مقصد اپنے بچھڑے ہو کو ملنا ہرکس نہیں تھا بلکہ وہ کسی خاص مقصد سے آئی تھی انہی دنوں ابا نے ایک کوٹھی بنوانا شروع کر دی وہ بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد ان کی نظروں کے سامنے اور بلکل ساتھ رہی گی میں نے ابا کو منہ کرنا چاہا تو انہوں نے بری طرح مجھے جھڑک دیا اور کہا وہ اپنی بہن کو نراز نہیں کر سکتے پہلے ہی وہ سالوں بعد آئی ہے اب ایسا نہ ہو ہمیشہ کیلئے ناتہ ٹوٹ جائے مجھے اپنی فوپو کے ارادیں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے نہ جانے وہ کیا خاص مقصد لے کر آئی تھی تھوڑے دنوں بعد فوپو کا بیٹا بھی آگے وہ بلا شبہ خوبصورت تھا مگر چونکہ وہ مشکوک ہو چکی تھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے شادی نہیں کر سکتی تھی میں نے جب شادی سے منع کیا تو میرے گھر والوں نے کہا اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو مگر میں کیا بتاتی ان کو چھے مجھے کوئی اور پسند نہیں تھا میں نے سوچا کہ میں کسی اور کو پسند کر کے گھر والوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ وہ میری شادی تو ہونے سے رکھتے تب ہی میری نظر تم پر ٹھہر گئی میں تمہاری شخصیت سے نہیں بلکہ تمہاری ایمانداری اور بہاتر سے متاثر ہوئی تھی کوٹھی پر کام کرنے سے پہلے ایک بار ہماری ملاقات ہو چکی تھی میرے پیسوں سے بھرا بیگ ایک سڑک پر ایک لٹیرے نے چھین لیا تھا اور تم نے اسے مجھے لٹا دیا تھا اس کی بات سنکا چانک میرے سامنے وہ منصر آ گیا جب ایک دن میں سڑک پر چاہ رہا تھا کہ دیکھا نکا پوش لڑکی نکلے وہ بھی چند کدم دور گئی تھی کہ دو لڑکوں نے اس سے بیگ چھین لیا اور بھاگ گئے میں نے یہ دیکھا تو لڑکوں کے پیچھے دور لگا دی اور کچھ دور جا کر انہیں پکڑ لیا اور ان کی خوب مارک اٹھائی کی اور اس لڑکی کا برس اسے واپس کر دیا اب میں سمجھا تھا کہ جب ملک صاحب کے ہاوے مزدوری کر رہا تھا تو مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس کو کہیں دیکھ رکا تھا اس نے سانس لے کر اپنی کہانی دوبارہ سنانا شروع کی اور کہنے لگی پھر کچھ دن بعد تم ہمارے گھر کام کرنے آگے مجھے پہلے ہی نصر میں تم اچھے لگے تھے تم بہادر تھے اور میرے کام آ سکتے تھے اس لئے میں اسے ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں ایک دن میں نے اور پھوپو اس کے بیٹے کی باتیں سنی پھوپو سے کہہ رہی تھی ہمیں جلد از جلد تمہاری اور مانوں کی شادی کرنی ہوگی مجھے وہ لڑکی بہت ہوشیار لگ رہی ہے اس کے چھوکنا ہونے سے پہلے پہلے کام کرنا ہے پھوپو میرے پیچھے مڑی تو میں کھڑی تھی مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا میں بھاگ کر وہاں سے گریسی دوران پھوپو کے دباؤ پر اپنی شادی کی تاریخ تہہ کر دی مجھے کہا کہ جمعہ کو تمہارا نکاح ہے تیار رہنا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی مگر بغیر سوچے سمچے میرے موز سے نکلا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے ہی کوٹ میریج کر چکی ہوں بابا کو لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ ہو رہی ہوں اسے مجھے ثبوت مانگے کہ لاؤ پیپر دکھاؤ مگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لئے میں نے دو دن کا وقت مانگا اسی رات میں نے اپنی دوست کو فون کے اس کا شہر وکیل تھا اس نے اسی رات پیپر بنوائے چن پر صبح میں نے تم سے دستخط کروا لیے اسی رات میں نے بابا کو وہ پیپر دکھائے کہ یہ دیکھیں ثبوت بابا بہت غصے میں تھے وہ تو شاید میری جان لے لاتے مگر امہ نے بروقت مجھے بچا لیا اور اسی وقت دوسرے شہر مامو کے گھر پھیج دیا اس لئے اگلے دن جب تم کام پر آئے تو تمہیں میں گھر پر نہیں ملی تھی بابا کو پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر کون ہے وڈا وہ تمہیں نہ چھوڑتے میں نے یہی کہا کہ میرا شوہر میری دوست کا بھائی ہے مامو کے گھر جا کر معاملہ تھنڈا ہو گیا میں واپس آگئے لیکن بابا نے گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اپنے شوہر کے گھر ہی جاؤ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ مجھے تمہاری مدد کے ضرور پڑتی کیونکہ امہ نے کہا تھا کہ اگر اپنی شوہر کے ساتھ گھر جا کر رہو گی تو تمہاری پھوپو مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے میں یہاں آئی میرے دوست نے تم سے مدد کی درخواست کا بہانہ بنایا اور جب وہ اندر آگئی تو کچھ دیر بعد ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور شو میں ابھی اندر آگئی میں بہت بڑی رقم دوں گی میں نے تو صرف اس لئے جھوٹ بولا تھا کہ پھوپو کے بیٹے سے میری جان چھوٹ جائے گی مگر مجھے کیا پتا تھا کہ معاملہ اس حد تک آگے چلا جائے گا اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی کرنا کیا ہے اصل میں مجھے اس کی کہانی میں دلچسپی پیدا ہوگی تھی اور پیسے بھی مل رہے تھے تو میرے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہنے لگی میرے بابا نے تمہیں آج اپنے دفتر میں بلائے ہے اور تو میرے شوہر کے بند کے وہاں جانا میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے کہ میں تو وہی ہوں جو ان کے گھر مزدوری کرتا رہا تھا مگر میرا بدلہ ہوا ہولیا دیکھ کر میں تو خود کو نہیں پہچان پایا تو بھلا کیسے پہچان سکتے تھے مہنگے کپڑے پہن کر بندے کی اوقات کتنی چلدی بدل جاتی ہے وہاں میں گیا ضرور مگر کچھ فائدہ نہ ہو سکا میں اس صبح والے واقعہ بتانے لگا جب اس کی والد ملک اشرف صاحب نے مجھ اپنے دفتر بلائے تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اشرف صاحب کو ہمارے آپس کے تعلق کے بارے میں کیسے معلوم ہوا مگر ان کی یوں بلانے سے دل میں امید سے جاگ اٹھی تھی کہ شاید وہ مجھ اپنے دمات قبول کر لے کیونکہ یہی ہمارا پلان تھا میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے سامے بیٹھ کیا اشرف صاحب نے میرے گہری نظر سے جائزہ لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا مجھے مسکان کی والدہ نے بتایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو میری بیٹی کی دوست کے بھائی ہو اس سے زیادہ اہمیت میری نظر میں نہ تمہاری ہے نہ ہی ہوگی تو میں اپنے دل و دماغ سے میری بیٹی کا خیال نکال دینا چاہیے کیونکہ میں کسی بھی صورت کسی غیر خاندان سے اس کا رشتہ تیہ نہیں کروں گا مگر چچا دان میری بات کو درمیان میں ہی کارٹ کیا گیا کہ وہ گسے سے کہنے لگے میں نے تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تمہیں یہاں نہیں بلائے صرف یہ کہنے کے لیے بلائے ہے کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو لاحاصل کی خاک چھانو گے تو ریسہ ریسہ ہو جاؤ گے میں تمہیں کبھی اپنا دماغ کی روح میں قبول نہیں کر سکتا چاہے تم سونے کے ہی کیوں نہ بن کر آجاؤ اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ اس کا رشتہ میں نے اپنے بہتیشے سے تہہ کر دیا تم اسی کو طلاق دے دو میری ساری بات سن کر وہ کہنے لگی اب لگتا ہے کہ پلان کی دوسرے حصے پر کام کرنا پڑے گا میں نے پوچھا وہ ایسا کیا کرے گی تو کہنے لگی تم دیکھتے چھو کہ میں ایسی ادھکاری کروں گی کہ اب بابا میری ساری بات مانتے جائیں گے وہ مجھے لے کر اپنے باپ کے گمرے میں آگئی اور کہنے لگی بابا میں ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی مجھے کچھ اور چاہیے بھی نہیں مجھے بس میری محبت دان کر دے میں جانتی ہوں کہ ایک بیٹی کے موز سے یہ سب باپ کو سننا اچھا نہیں لگتا مگر میں مجبور ہوں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں وہ اپنے باپ کے قدموں میں پڑ گئی تھی یہاں چھوڑنے لگی واسطہ دینے لگی مگر ملک صاحب کا تو دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہم گیر خاندان میں لڑکیوں نہیں بیاتے چلو اٹھو یہاں سے تمہیں طلاق لینی پڑے گی اس کی ماں اپنی بیٹی کی اجڑی حالت دے کر ترڑپ اٹھی اور اسی شارعوں سے اٹھانا چاہا مگر وہ باپ کے قدموں سے لپٹ گئی بابا آخری خواہش سمجھ کے پورا کر دیں آپ جانتے ہیں نا میں نے آج تک نا نہیں سنی مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں بابا شان کے میں طلاق لے لوں مجھ پر رحم کرے بابا میرے ساتھ وہ سب نہ کریں جو دادا نے پھوپو کے ساتھ کیا ملک صاحب نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ چھوڑائی اور جلدی سے باہر کی سمجھ پڑ گئی ابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی ابھی یقین مانے میرے اندر سوائے محبت کی کچھ نہیں رہ گیا اگر یہ چھین گئی تو میں مر شاؤں گی بابا کو بولے مجھے زندہ رہنے دے میں ابھی مرنا نہیں چھاتی میں اسے دیکھ کے حیران رہ کیا وہ اتنے بڑے بڑے ڈائیلوگ کیسے بولیتی تھی اسے نظر بچا کر مجھے بھی کچھ بولنے کا کہا میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھ پر بھوستہ رکھیں میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اس بکی بچاری ماں کا دل کٹ کر رہ گیا اسے باہر مشکل چپ کروا کر اپنی کمرے میں چلے گئی شام کو ملک صاحب آئے تو ہمیں کمرے میں بلا کر کہنے لگے تم لوگ یہاں رہ سکتے ہو میں اپنی بیٹی کو دکھی نہیں کر سکتا پہلی میری بہن کو سزا ملی اب میں اپنی بیٹی کو پسند کی شادی کرنے پر سزا نہیں سنا سکتا ہم دونوں خوش ہو گئے آخر ہمارا پلان کامیاب ہو گیا تھا اس کے گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے میں نے پوچھا تمہارے کیا ارادے ہیں کہنے لگی میں پوپو پر نظر رکھوں گی اور تم پوپو کے بیٹے پر مجھے لگتا ہے کہ پوپو کوئی بڑی بات چھپا رہی ہیں وہی راز ہمیں معلوم کرنا ہے میں اپنی نکلی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگا اس کی پوپو ہر وقت مجھے گھورتی رہتی تھی ایک دن میں نے سنا وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی اگر مسکان کے شوہر کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر سے اس کی شادی تم سے ہو پائے گی ان دونوں نے پلان پنایا کہ رات کو جب سو رہے ہوں گے تو وہ میرے کمرے میں آ کر میرا گلہ گھوڑ دیں گے میں اور مسکان علیدہ کمرے میں رہ رہے تھے اس لئے ان کو بہت آسانی ہوگی کہ وہ اپنے منصور پر عمل کر سکے رات کے بارہ بچے وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے اور اگدم سے بیٹ پر چھڑ کر بستر سے اوپر سے گلہ دبانا شروع کر دیا اچانک میں بیٹ کے نیچے سے اوپر ہو اور کہا میں تو یہاں ہوں آپ کس کا گلہ دبا رہی ہیں وہ دونوں بکھلا گئے فوراں پیچھے ہٹے تو دیکھا بستر پر میری جگہ ملک صاحب لیٹے ہوئے تھے انہوں نے بے یقینی نصور اپنی بہن اور بھانچے کی طرف دیکھا اور کہا میری بیٹی نے کہا بھی تھا کہ تم دونوں اس کے شوہر کے جان لینا چاہتے ہو مگر میں نام آنا اور خود یہاں لیٹ گیا تاکہ دیکھ سکوں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے مجھے یہ کی نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا میں نے آگے آتے ہوئے کہا میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ان کا ایک راز پتہ چل گیا تھا جس سے یہ سب گھر والوں سے چھپا رہے تھے آپ کی بہن سالوں بعد پاکستان اس لیے آئی تاکہ یہ حصے کی جائدات کی علاوہ اپنے بھائی یعنی آپ کی جائدات حاصل کر سکے وہ بھی آپ کی بیٹی کے ذریعے اور یہ لڑکا آپ کا بہانچہ نہیں ہے بلکہ ان کا نکلی بیٹا ہے ان کا اصل بیٹا اس وقت لندن کی ایک جیل میں قید ہے جسے چھڑوانے کے لیے ان کو کثیر رقم چاہیے جو صرف ان کو یہاں سے پاکستان سے مل سکتی تھی اپنی ماں کا حصہ تو یہ پہلے ہی اپنے نام کروا چکی ہے اور آپ کی حصے کی دولت اس نکلی بیٹے سے شادی کروانے کے بعد آپ کو بلیک میل کرتی اور ساری جائداد حاصل کر کے بیچ بیچ کر باہر کے ملک دوبارہ فرار ہو جاتے یہ سب سن کر سب ہی صافت رہ گئے تھے مجھے بھی یہ سب شاہ میں ہی پتا چلا تھا جو میری پھوپو کے بیگ میں اس کی اصل بیٹے کی تصویر دیکھی اتنے میں باقی گھر والے بھی شور سن کر آ گئے تھے سب کو جب ساری حقیقت مانم ہوئی تو پھوپو رونے لگی اور کہنے لگی میں بیٹی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی وہ میرا ایک ہی تو بیٹا تھا اسے بھی پولیس پکڑ کر لے گئی تو میں کیا کرتی اسے چھوڑوانے کے لیے مجھے بہت سارے پیسے چاہیے تھے مسکان کہنے لگی آپ کی نیت اور ارادے گلت تھے آپ نے مجھے استعمال کر کے میری زنگی برباد کرنی چاہیے اور مجھے نقلی شادی کا ڈراما کرنا پڑا تاکہ خود کو بچا سکوں اس کی فوقت سب سے معافی مانگنے لگی اور دادی نے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑوانے کے لیے پیسے دے دیں گے مگر تمہیں معاف نہیں کریں گے میں نے معافی مانگی مگر مسکان یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ وہ سچ میں مجھے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے کچھ ماہ بعد ہماری سچ میں شادی ہو گئی اور ہم اس کوٹھی میں شفٹ ہو گئے جس کی تعمیر میں نے مزدور بن کے کی تھی آج اسی گھر میں میں مالک بن کے داخل ہوا تھا واقعی قدرت کبھی کبھی ایسے مہبان ہوتی ہے کہ یقین نہیں آتا اب میری زندگی شکر ادا کرتے ہی گزرے تھیں کیونکہ میرے حالات بدل گئے تھے ناثرین اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ